ملکی حالات خراب قوم آئی ایم ایف کی شرائط بھگت رہی ہے غریب کے پاس دو وقت کے کھانے کے پیسے نہیں پتہ نہیں اور کتنی مہنگائی ہوگی عدویات کی قیمتوں میں بھی سوف پیسد اضافہ ہوا آپوزیشن لیڈر حمزہ شباز کی میڈیا سے گفتگو بولے نواز شریف کی بیماری پر پکرے کسنے والے خدا کا خوف کریں ہے یعند Two camino ہے سلامہی ہی اضافتے ہم نہیں مانتے جان کی راگہ کی سرکار نہیں چلے یہ نہیں نہیں چلے جان کی راگہ کی سرکار نہیں چلے بھی نہیں چلے مڈعین رامنجو ہے رامنجو ہے لائنجو کی رامنجو توقع رامنجو ہے کہ leurüngنی پنجا رامنجو مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں سنامی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے شہر میں جگہ جگہ احتجاج مظاہرے عوامی رکشہ یونین بابڈا ملازمین جماعت اسلامی اور نون لیگ سراپا احتجاج عوامی رکشہ یونین کا پریس کلپ کے باہر مظاہرہ وزیر خسانہ آسد عمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ چیئرمن مجید غوری کہتے ہیں عمران خان نکم میں وزیروں سے جان چھڑوائیں حکومت غربت کا خاتمہ کرے غریب نہ ختم کرے جماعت اسلامی یوت مہنگائی کے خلاف پریس کلپ کے باہر سراپا احتجاج پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم کا بھی احتجاج بابڈا ہائیڈرو الیکٹریک ورکرز یونین نے چیرنگ کروس پر احتجاج ریکارڈ کروایا جنرل سیکیٹری ہائیڈرو یونین کشید نے کہا مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ڈالر 143 پر نوٹ آؤٹ باؤنڈ ڈبل سنچری کی جانب گامزن پیٹرول کی سنچری مکمل کپتان کی بدترین بالنگ کھلاڑی آپس میں گتھم گتھا چودری منظور کا مہنگائی پر دلچسپ تفسرہ حسن مرتضی کا مہنگائی کے خلاف پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بھرپور احتجاج کا اعلان میو اسپتال ایم ایس سے محروم پانچ روز بعد بھی ایم ایس کی تایناتی نہ ہو سکی وزیر ایلا پنجاب عثمان بزدار نے 27 مارچ کو اسپتال کے انگامی دورے میں ایم ایس طاہر خلیل کو موطل کیا تھا مالگاڑی کی بوگیاں رہیم یار خان میں ڈی ریل لاہور سے کراچی اور کوئٹہ جانے والی ٹرینی تاخیر کا شکار کراچی سے صرف چار ٹرینی ہی لاہور پہنچی مسافر ریلوے سٹیشن پر خار پانی کا انتظام اور نہ بیٹھنے کا بندوبست ٹرین کی بوگیاں اترنا افسران کی غفلت اور لاپروائی قرار چیئرمن ریلوے نے تین افسران کو موطل کر دیا انکوائری کے لیے تین رکنی کمیٹی کا این اف بی آر ریوینیو بڑھانے کے لیے ان ایکشن پوش علاقوں میں جائدادیں بنانے والے ایک سو اٹھاسی افراد کا سراغ ایک سو اٹھاسی افراد کو نوٹس جاری اساساجات کی تفصیلات طلب اساسے ظاہر کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت خزانہ خالی منصوب حکومت پربھاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق حکومت کا نیا حکم نامہ جاری سست رفتار منصوبوں کے فنڈز سرنڈر کرنے کا حکم متعلقہ اداروں کو تیز رفتار منصوب مکمل کرنے کی ہدایت دو ماہ گزر گئے بلدی آعظمہ کا اجلاس نہ ہو سکا بلدی آعظمہ خواب خرگوش کے مزے لینے لگی چیرمن اتحاد کے پریشئر گروپ کے سامنے لارڈ میر بیباس میٹرپولیٹن کارپوریشن کے 319 ممبران اجلاس نہ ہونے پر تزبزب کا شکار 30 جنوری کو ہونے والی آخری اجلاس ہنگامہ رائے کی نظر ہوا تھا نئے بلدی آتی نظام کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا بزدار سرکار بوکلاہٹ کا شکار بلدی آتی نظام کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دی پہلے عبدالعلم خان کی سرے نگرانی کمیٹی بنی اب راجہ بشارت کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل بلدی آتی نظام سے متعلق بل پنجاب ایساملی کے آئندہ اجلاس میں پیش کے جانے کا امکان لاہور تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے رہ گیا پرائمری اور میڈل کے امتحانات میں بدترین کارکردگی 36 اسلا میں لاہور کی کارکردگی میں آخری نمبر زلاہ اکارہ 98 فیصد نتائج کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گیا سی ایو ایڈوکیشن پرویز اکتر کہتے ہیں میارے تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں خراب نتائج دینے والوں کی انکوائری کریں گے سکول سربراہان اور اسادزہ سے جواب طلب کر لیا نواز شریف کا سات روز میں شریف میڈیکل سٹھی میں تیسری بارتی بھی معاینہ ڈاکٹروں نے دو گھنٹے اور دس منٹ تک مختلف ٹیسٹ کیے دل کے اندرونی حصے کے جائزے کے لیے ایکو کارڈیو گرام کیا گیا ایم آر آئی ایم آئی آر دیگر ٹیسٹ ہوں گے ڈاکٹرز کی نواز شریف کو عدویات جاری رکھنے کی ہدایت نواز شریف کو دل کا آزہ ہے گردو کی تقریب بھی بڑھ گئی الاسٹ پر کتنا وقت لگے گا ابھی کچھ نہیں بتا سکتے ذاتی موالش ڈاکٹر ادنان کی گفتگو نواز شریف کی میڈیکل ٹیسٹ ریپورٹ کی ٹیمپرین کا معاملہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے تحقیقات شروع کر دی سابق وزیراعظم کی مختلف ٹیسٹوں کی ریپورٹ پانچ مرتبہ ٹیمپر کرنے کا انکشاف مریم نواز کی فراہم کردہ ریپورٹ بھی ٹیمپر کی گئی ایف آئی اے میڈیکل ریپورٹ نون لیگ کے سوشل میڈیا نے اپلوڈ کی چوختائی لیب سے میڈیکل ریپورٹ کا ریکارڈ تلب نواز شریف اور بیگم کلسوم نواز کی شادی کی ارتالیسوی سال گرہ مریم نواز کا جذبات سے بھرا ٹویٹ نواز شریف اور بیگم کلسوم نواز کی شادی کی تصاویر بھی لگائیں والدہ کا ساتھ چھوٹنے کا درد لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہمارے دل اور دماغ میں آپ کے ساتھ گزری یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی مریم نواز کا ٹویٹ آمدن سے زائے درساسے بنانے پر ایک اور لیگی رہنما کی انکوائری نیپ نے شیخ روحیل اسغر کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا روحیل اسغر نے گزشتہ ہفتے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا تفتیشی ٹیم نے سوال نامہ دے کر جواب طلب کر لیا نون لیگ کی اہم رہنما اشتہاری قرار سابق پیفاکی وزیر تہمینہ دولتانہ کو پولیس نے شہاری قرار دے دیا تہمینہ دولتانہ کے خلاف تھانا قلعہ گجر سنگھ میں مقدمہ درج علیم خان کے جیڈیشل ریمان میں نو روز کی توسیر تحقیقات مکمل ہوئیں یا نہیں عدالت کا تفتیشی افسر سے سوال علیم خان پندرہ سو اکڑ آرازی کی تفصیل بتانے میں ناکام رہے تحقیقات جاری ہیں مزید وقت درکار ہے تفتیشی افسر کا جواب مزید وقت ضائع نہ کریں عدالت کی نیپ کے تفتیشی افسر کو ہدایت آمدن سے زائد اساساجاد کیس میں علیم خان کی پیشی اعتصاب عدالت کے باہر کارکنوں کی نارے بازی شہب صدیقی کہتے ہیں نیپ ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا علیم خان کل ہائی کورٹ سے زمانت پر رہا ہو جائیں گے آمدن سے زائد اساساجاد کا کیس ایس ایس پی جنیدرشد تیرہ روز جسمانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے اعتصاب عدالت کا جنیدرشد کو پندرہ اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جنیدرشد نے کہا کہ ایماندار پولیس افسر ہوں کرپشن نہیں کی الزامات میں کوئی صداقت نہیں میاں بیوی کے آپس کا معاملہ تھا جس وجہ سے اختلاف بارے وزیر سہت نے عدویات کی قیمتوں میں از خود اضافے کا نوٹس لے لیا وزیر سہت کی ڈراب کو معاملے کی مکمل تحقیقات کی ہدایت قیمتیں بڑھانے والی کمپنیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی پر غور مونسون میں لہور کو دوبنے سے بچانے کی مشکیں واسا نے دوسری بار ڈرینوں کی ریسلٹنگ کا آغاز کر دیا ایلو ایس گولباغ اور شالیمار ڈرین سے مشینری سے مٹی نکالنے کا ملجاری لب میریج کرنے پر لڑکے کی دھولائی ہو گئی پسند کی شادی ایک آنکھ نبھائی لڑکی کے اہلے خانہ کا ہائی کوٹ میں لڑکے پر تھاوا فریسٹائل لڑائی میں فریقہ ان نے خوب ہاتھ صاف کیے پولیس اہلکاروں نے منظر دیکھ کر ہنگامہ رائی کرنے والوں کو عدالت سے بائی نکال دیا شہر کو تجاوزاد سے پاک کرنے کا ازم بلدیہ اوزمہ کا ٹوئنٹل مارکٹ کے اندر اور باہر آپریشن دکانوں کے باہر سے تجاوزاد ہٹا دی عملے نے سامان قبضے میں لے لیا پی زی ایس آئی آر کے زیرہ تمام فوڈ سیفٹی سیمینار کا انہیکار وزیر خوراک اور ڈی جی فوڈ آثورٹی کی شرکت کیپٹن ڈیٹائیڈ محمد عثمان کہتے ہیں اشیاء خورنوش کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا موزر سہت اشیاء بیچنے والوں کی نشاندہی میں عوام تعاون کریں کلین این گرین محمد کی سرگرمیہ جاری ڈیپٹی کمیشنر صالح حسید نے لاہور پریس کلپ میں پودا لگایا صدر پریس کلپ سے ملاقات کی صحافیوں کے مسائل بھی سنیں شہری درخت لگا کر اپنا فرض پورا کریں کلین این گرین محمد کامیاب بنائیں گے ڈیپٹی کمیشنر صالح حسید کھلتا پنجاب سہت مند پنجاب پنجاب گیمز کو کامیاب بنانے کازم سپورٹ سپورٹ کے ذریعتمام لیبرٹی میں آگاہی وارک ہاکی علمپین ریحان بڑ عدریس حیدر خاچہ اور کھلاڑیوں کی بھرپور شرکت ادھاکارہ میرا فلم سونی ماہیوال کی شیٹنگ کے لیے تیار ادھاکارہ میرا نے سیول کورٹ میں فلم مکمل کرانے کی یقین دہانی کرا دی میرا کی یقین دہانی پر عدالت نے درخواست نمٹھا دی آٹھ سال کی قید موتل کی جائے ٹریسہ کی دوہائی مورل ٹریسہ نے منشیات سمگلنگ کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ٹرائل کورٹ نے حاکائی کے بارکس فیصلہ سنایا زمانت پر رہائی کی استددہ جلانی پاک پھولوں کی مہک سے موتتر رنگ برنگے پھول شہریوں کی توجہوں کے مرکز شہریوں کی گہری دلچسپی خوشنما پھولوں سے لطف اندوز ہونے لگے آنکھوں میں بڑے خواب آواز بھیلا جواب منفرد انداز اور منگو سے تمتماتا کتابی چہرہ پاپ گوین نازیہ حسن کے پرستار آج ان کی چوونویں سال گراب منا رہے ہیں